بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم اگن اسمارٹ ٹیک اسکیل چینل پر آج اس ویڈیو کے اندر ہم تھوڑی بہت بات کر لیتے ہیں ایر کنڈیشن ہائر فو و ان زیرو گیز کے حوالے سے اس کے ریموٹ کنٹرول کے حوالے سے بہت سارے کمنٹ مجھے ریسیب ہوئے اور بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا کہ سارا میں بتائیں کہ اس کو کس طریقے سے آپریٹ کرنا ہے فنکشنلی اس کو کس طریقے سے موف کیا جاتا ہے اور پروپر طریقے سے اس کو کس طریقے سے چلائے جاتا ہے تو لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں بٹ ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے ہم بتانی پاتے ہیں تو آج موقع ملا تو چلو تھوڑا بہت آپ لوگ کو سکھا دیتے ہیں تو فرس اف اول آپ لوگ کو بتا دیں کہ یہ ریموٹ کنٹرول ہے اس کا موڈل نمبر سکرین پر چل رہا ہے یہ موڈل نمبر سکرین پر چل رہا ہے ہائر کا ٹھیک ہے لیٹس موڈل ہے مارکٹ سے آپ کو مل جائے گا 45 سے لے کے 50 کے آس پاس کسی بھی مارکٹ سے آپ کو یہ پرچیز پر مل جائے گا اچھا اس کے ریموٹ کنٹرول یہ ہے اور یہی ریموٹ کنٹرول اس کے کئی قسم کے موڈلز پر انہوں نے لانچ کی ہے یعنی یہی ریموٹ کنٹرول جو ہے فنکشنلی ورک کرتا ہے بہت سارے ہائر کے موڈل کے اوپر بھی اگر آپ کے پاس سیمٹو سے ہم ایسا ریموٹ کنٹرول ہے تو بینہ ٹائمز ہے کہ یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ لوگ کو تھوڑی بہت گائیڈ لیند دیتے ہیں کہ ویڈیو کو اور ریموٹ کنٹرول کو کیسے چلاتے ہیں تو فرسٹ افول دیکھیں یہ ریموٹ کا جو بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گرین شیٹ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں سے آن آف ہوتا ہے یعنی ائر کنڈیشن جب آپ کو آف کرنا ہو جب آپ کو آن کرنا ہو تو یہ گرین والا بٹن جو نظر آ رہا ہے تو اسی سے آپ کو کرنا ہوگا اچھا اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں فرسٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹربو کوائٹ اچھا جب آپ ٹربو پہ رکھ دیتے ہیں تو ٹربو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ریموٹ کنٹرول جو ہے ائر کنڈیشن کو لے جاتا ہے سکسٹین کے ٹیمپریچر پر جب آپ کا ائر کنڈیشن سکسٹین پہ ٹیمپریچر پہ چلا جائے گا تو اوور کولنگ کرے گا جس کی وجہ سے آپ کو تھن لگے گی وہ آف نہیں ہوگا آوٹو موڈ ختم ہو جائے گا تو ٹربو کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ ٹیمپریچر پہ چلا جائے گا اور موف کرتا رہے گا لیکن ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں آوٹو سیٹنگ پہ چلانا ہے جب آپ اس کو کول پہ دیکھیں گے کول پہ ایڈجسمنٹ اس کی کریں گے جب اس کو کول پہ آپشن پہ آکے کلک کریں گے تو دیکھیں اس طریقے کا سیمبل آپ کو بناوا آ جائے گا ریموٹ کنٹرول کے اوپر تو جب بھی یہ سیمبل بناوا آیا گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایڈ کنڈیشن جو ہے آوٹڈور یونٹ کو سگنل دے گا اور آپ کا ایڈ کنڈیشن کولنگ کرنا شروع کر دے گا تو آوٹر پہ سگنل چلا جائے گا یہ سٹار بناوا آ جائے گا بلو کلر کا سٹار سکرین پہ بھی بناوا آ جائے گا تو دونوں چیزیں ہیں گی تب جا کے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا آوٹڈور یونٹ آن ہو گیا ہے اور آپ کا ایسی جو ہے وہ کولنگ کر رہا ہے اچھا نیکس سٹپ پہ آتے ہیں دیکھیں یہ فین کا لگاو ہے جب آپ فین پہ کلک کرتے ہیں تو آوٹڈور یونٹ جو ہے یہ بند ہو جائے گا اور صرف اور صرف روم کے اندر آپ کا فین ورک کرے گا اور اس کے علاوہ ایئر کنڈیشن جو کولنگ کرنے والا جتنا بھی معاملہ تھا وہ سب کا سب آف ہو جائے گا یعنی صرف فین آپ کے کمرے میں ورک کرے گا ڈرائر موڈ پہ رکھنے کا فیچر یہ ہے کہ جب آپ کا ایئر کنڈیشن آپ کو لگ رہا ہے کہ کولنگ بہت زیادہ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ڈرائر پہ جب آپ کولنگ پہ رکھ دیں گے اس کو تو یہ میڈیم کولنگ پہ آ جائے گا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ میڈیم کولنگ پہ بہت سے زیادہ اور جب ہو جائے اور پھر آپ کو جب گرمی لگنے لگے تو پھر اس کو کول پہ آپ رکھ دیجئے تو ڈرائر موڈ پہ یہ ہی ہوتا ہے اور دوسرا اپشن اس میں ڈرائر پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر پرابلم یہ آتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈرائر کا مطلب اور کچھ فنکشن ہوگا لیکن یہ یہ ہوتا ہے کہ تقریباً کوئل کو کچھ ہد تک گرم کرتا ہے کچھ ہد تک کولنگ کرتا ہے اور کچھ ہد تک یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرائر کر رہا ہوتا ہے کوئل کو بھی اچھا اس کے علاوہ اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کے علاوہ دیکھ لیتے ہیں تیمپریچر اپ این ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ कا تو تیمپریچر اپ اور ڈ ڈ ڈ ڈ تو سب کو پتا ہے ہائی کر سکتے ہیں میڈیم سپیٹ جو بھی آپ چاہیں آپ اس سے ایجسمنٹ فین کی کر سکتے ہیں اور اس سے ایجسمنٹ صرف اور صرف آپ کے بلور کی ہوگی جو تھو ہو رہا ہے صرف ایجسمنٹ اس کی ہوگی یعنی کمپریزر پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا بہت سارے لوگ کے کمنٹ یہ آتے ہیں کہ صرف اگر ہم فین کی سپیٹ کو کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں تو کیا اس سے والٹیز زیادہ لیتا ہے تو دیکھیں ایسی بات نہیں یہ والٹیز زیادہ نہیں لیتا صرف بجلی جو ہوتی ہے ویسی ہی رہتی ہے جیسی وہ چل رہا ہے لیکن فین کی جو سپیٹ ہوتی ہے وہ کم زیادہ ہوتی رہتی ہے اچھا سوئنگ پہ آ جاتے ہیں سوئنگ کے دونوں آپشن اس پہ آویلیبل ہیں تو دو گریڈ اس کے اندر موجود ہے اس موڈل کے اندر تو دونوں گریڈ ورک کرتی ہیں وہ جب آپ سوئنگ کو یوز کریں گے تو یہ بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ہیلتھ پہ یہ ہے کہ آپ جب ہیلتھ پہ رکھتے تو سمارٹلی بیہیف کرتا ہے آپ کا ائر کنڈیشن روم کو جلدی سے تھنڈا کرتا ہے اور بہت سارے جو موہششے وغیرہ روم کے اندر ہوتی ہے جو ہوا میں گندگی ہوتی ہے ان سب کو سک کر لیتا ہے اور فلٹر کر کے آپ کو پروپر ائر آ دی ہے سلیپ موڈ پہ رکھنے کا مطلب دیکھیں گھر کے اندر جب ہم یوز کرتے ہیں تو سلیپ موڈ کا کوئی یوزیج نہیں ہے ٹائمر آف ٹائمر آن کا بٹن ہے جو آپ چاہے تو یوز کریں چاہے تو نہ کریں ٹھیک ہے اگر آپ کے ریموٹ کنٹرول سے کوئی سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے تو بہت سائے لوگوں کی سوال یہ آتے ہیں کہ سر ہمیں بتائیں کہ ہم اس کو ریسیٹ کیسے کریں تو دیکھیں ریسیٹ کے لیے آپ یہاں غور سے دیکھیں یہاں پر ایک بٹن دیا ہوا ریسیٹ کا جب آپ اس کو ایسے موف کریں گے تو یہ نہیں دبتا یعنی کسی نہ کسی چیز سے آپ کو اس کو پش کرنا پڑے گا یا معچہ اس کی تلی سے پش کرنا پڑے گا تب جا گے یہ دب جائے گا ٹھیک ہے اچھا لائٹ کا بٹن لائٹ پہ جب آپ کلک کریں گے تو اس کے ڈسپلے پہ جو لائٹنگ ہوتی ہے آف ہو جاتی ہے اور اسی کو دوبارہ جب آپ دبائیں گے تو یہ دوبارہ سے شو ہو جائے گی اچھا نیکس اس کا سٹپ ہمارے پا ہے لوگ کا لوگ کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ چائل لوگ فیچر ہے جو کمپنی نے اس کے اندر پلیس کیا ہے یعنی بچے اگر ریموٹ کو بار بار چھیڑتے تو آپ لوگ پرسنلی اس کو یہاں سے لوگ کر سکتے ہیں جس کے بعد آپ کا ریموٹ کنٹرل پروپر لوگت ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کسی بھی فیچر کو ورک نہیں کر سکیں گے اور جو بٹن ہے اس کے سارے کے سارے بٹن جو ہے انڈیفیکٹڈ ہو جائیں گے اور کوئی کام نہیں کرے گا تو امید ہے چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ہوگی پھر بھی کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ اللہ نگے بان فی امان اللہ